دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان عام آدمی اگر قانون کا سمان نہ کرے اگر قانون کا مزاک اڑائے قانون کی دھجیاں اڑائے تو ایک بار کو لگتا ہے لیکن وردی میں جو آدمی کھڑا ہے جس نے قسم کھائی ہے کہ وہ قانون کا پالن کرے گا اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے وہ اگر ایسا کرے تو کیا کہہ سکتے ہیں ایسی ایک تصویر ہمارے پاس اترپردیس کی سہا جان پرسی آ رہی ہے جس کے آدھار پہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس والے ہی پورے قانون کا پورے سسٹم کا مکھول اڑا رہے ہیں سزا یافتہ ہیں آشارام جو خود کو اپنے آپ کو سند کہتے ہیں ساتھ میں اپنے آپ کو باپو بھی کہلواتے ہیں حالانکہ باپو کہلوانے کا یہ عدھکار انہیں کس نے دیا یہ پتہ نہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رامرہیم وہ پتہ جی کہلواتے ہیں باپو والا تمگا راشت پتہ مہاتما گاندی کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن اب لوگ ان کو باپو نہیں کہتے ہیں جیسے پنڈی جوال نہروں کو اب چاچا نہیں کہتے ہیں ایک زمانے میں ان کو چاچا نہروں اور ان کو باپو کہا کرتے تھے اب بہت سارے باپو اور چاچا پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں تو آچا رام جو جودپور جیل میں بند ہے جن پر سزا ہو چکی ہے جو سزا کاٹ رہے ہیں ان کا بیٹا بھی سزا کاٹ رہا ہے ان پر آروپ ہے انہوں نے اترپردیس کے سازانپور کی رہنے والی ایک نابالک لڑکی کے ساتھ بہت ہی درندگی کی حیوانیت کی عدالت میں وہ معاملہ پروف ہو چکا ہے سزا مل چکی ہے اب ایسے میں اگر شازانپور کی جیل کے اندر جہاں سے بچی آتی تھی اسی جیل کے اندر اسی علاقے کی جیل کے اندر وہاں ان کے نام پر سسنگ کیا جائے تو کہیں سارے سوال تو کھڑے ہو جاتے ہیں بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا پلیس والوں کی نظر میں آسرام واقعی میں سنت ہے آسرام واقعی میں باپو ہے اور آسرام سزا ای آفتہ ملزم نہیں ہے اور کیا سزا ای آفتہ ملزم ہونے کے باوجود پلیس والوں کو ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اگر پلیس والوں نے ایسا کیا تو اب تک اتر پردیس کے سی امادی تیناتی ہوگی سرکار نے ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ہے سکرین پر آپ ایک کے بعد ایک دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا ہے کہ آسرام کرام پر جیل کے اندر ایک ست سنگ کرائے گیا کتابیں باٹی گئی لوگوں کو پڑھایا گیا تمام چیزیں کرائے گئے اور اس کے ساتھ ہی کمبل وطرن کیا گیا جو وہاں پہ کے دی بند ہیں اب بتائیے یہ ایوینٹ ہوا کیسے اور اس ایوینٹ ہونے کے بعد بہنپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار پترگار خاموش کیوں ہیں اس پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے اور اتر پردیس کے جو سی ام جو خود ایک سادھوں ہیں کیا وہ یہ گبارہ کریں گے کہ ایک سازہ آفتہ جو ملزم ہے اس کے نام پر ان کی پولیس جیلوں کے اندر یہ سب کرائے چھوٹا سا اپ ڈیٹ تھا مجھے لگا کہ آپ کے سامنے لانا چاہیے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خنازی فلال ابھی مجھے نے اجازت مجھے نے اپ ڈیٹ تھا